ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے بانی فرماکہ اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ناظرین آج میں جو فلم آپ کی خدمہ میں لے کے آذر ہوں اس فلم کا نام ہے بشیرہ یہ فلم انیس سو بہتر میں ریلیز ہوئی عطاکار سلطن رائی آلیہ حبیب اور رزینا اس فلم کے دیتکار سلم ڈار ہیں جو کہ بشیرہ سے پہلے کئی شورہ آفاق فلمیں تخلیق کر چکے ہیں اس فلم کی کہانی عزیز میٹھی نے ترتیب دی ہے مزک کمال احمد نے اور فلم کے پروڈیوسر اسلم ڈار ہیں اس فلم کی کہانی ایک معصوم انسان کے گرد گمتی ہے جس کو اس کے گاؤں کا چودری بلندہ جو کے لیاتے کشمیری ہوتے ہیں بشیرہ ڈاکو بنا دیتا ہے اور کئی قتل اور ڈاکے ڈالنے کے بعد پورے علاقے میں بشیرہ ڈاکو کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے بشیرہ کی بہن جس کا کردار آلیہ بیگم نے ادا کیا ہے چودری بلندہ اس پر غلط نظر رکھتا ہے چودری بلندہ بشیرہ ڈاکو کی بہن کی عزت لوٹے کی کوشش کرتا ہے ناظرین حبیب جو کہ اس فلم کا ہیرو ہے وہ آ کر آلیہ کی عزت بچاتا ہے اور آلیہ کو اپنی بہن بنا لیتا ہے اس فلم میں کامیڈی کے لیے رنگیلہ اور چھوٹا دکار موچھو ہوتے ہیں بشیرہ توبہ کر لیتا ہے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ادھر بشیرہ کی بہن کا رشتہ تیہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی بھی بشیرہ ڈاکو کی بہن کو قبول نہیں کرتا آخرگار گاؤں کا مولا بکش اپنے بیٹے کے لیے بشیرہ کی بہن کا ہاتھ مانگ لیتا ہے بشیرہ پولیس سے چھپتا چھپاتا شادی میں شریک ہونے کے لیے آ جاتا ہے چودری بلندہ ڈولی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے بشیرہ فلم کی کامیابی میں اس سین کا بہت بڑا دخل ہے جب چودری بلندہ ڈولی کو روکتا ہے تو بشیرہ ڈاکو اپنے اصل روب میں آ کر دشمنوں کو مار دیتا ہے اور خود کو پولیس کے والے کر دیتا ہے اس فلم کا ایک گانہ کندہ ڈولی او دے جائیں ویر وے اپنے دور کا بہت مشہور گانہ تھا ناظرین بشیرہ میں سلطہ رئی سے پہلے ساون کو کاس کیا گیا تھا لیکن ساون نے بہت زیادہ موضہ مانگا جس کی وجہ سے اس فلم ہے سلطہ رئی کو کاسٹ کیا گیا اور یہی سلطہ رئی کے لیے یہ فلم سلطہ رئی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی بشیرہ کے بعد نہ رکنے والا کامیابیوں کا ایک سسلہ شروع ہو گیا اور سلطہ رئی نے اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ناظرین اگر آپ کو میرے یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ کو ملتی رہے